سنو جمہ کشمیر میں کوویڈ انی کا معاملہ کو رجحان بد تو جار جو ہے اس محلق وبا کا ستارہ نمہ معاملہ باندھے آنال ہونیت تعداد دو سو تے چوبی توڑی پوچھ گئی ہے نمہ ستارہ معاملہ میں چھو پانچ معاملہ جمہو خطہ گئے اور بارہ کشمیر خطہ کا دسیہ گیا ہے وبا کا یومیا خبر بولٹن میں دسیہ گئی ہے کہ دو سو چوبی معاملہ میں چھو دو سو چودہ متحرک مصبت ہیں جدکہ چھے نا بیماری تھی افاق و اعتباد حضرتانہ تو چھوٹی کر دیتی گئی ہے اور چار گی موت واقع ہو گئی ہے جمہو ماں مصبت معاملہ کے گنتری چرتالی دسیہ گئی ہے جدکہ کشمیر ماں ایک سوتے اسی دسیاں گئی ہیں جمہو کشمیر انتظامی نے ہنگامی خدمات کی خاطر بڑا پیمانہ اور انتظامات کیا ہیں خاص کر ان لوگوں کو خاص خیال رکھ ہو جا رہی ہے جدہ اس وقت اس وقت کا کنٹرول واستے اپنو کردار ادھا کر رہے ہیں بچیاں اور عورتہ کی ضروریات اور دیگر تمام اشیہ کی فراہمی واستے سرکار کی طرف ہر ممکن کا دنچائی ہو جا رہی ہے ان کمبہ واستے سرکار کی طرف ایک سو بارہ نمبر نمبر علی ہنگامی ہیلپ لائن محیع کروائی گئی ہے لوکان اکی ہو گئی ہے کہ وہ کس سے بھی ہنگامی صورت میں ایک سو آٹھ نمبر وہ ٹیلی فون کر گئے اپنی مشکلات کو ازالو کروا سکیں حاملہ اور تھا نکوائے بچوں واسطے امدادی لائن ایک سو تے دو رکھی گئی ہے جمع کشمیر کا لیفٹنٹ گورنر جی سی مورپو نے گزشتہ روز کوویڈ انی کی وبا اور رسک کا روک تھام واسطے کیا جاریہ اقدامات بارے وزیراعظم نرندر موہدی نہ دسیوں وزیراعظم نرندر موہدی گزشتہ روز ریاستہ کا اور مرکزی انتظام علیہ علاقہ کا نائب گورنرہ نال ایک ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے حالات کو پتو لے ریا تھا جناب مرمو نے وزیراعظم ندسیوں کے جمع کشمیر انتظامی نے اس وبا کا روک تھام واسطے مرکز کی طرف جاری شدہ ہدایات کے نال نال کئی دیگر حکمت عملی بھی بنائی ہیں جن نال وبا کو مقابلو کارگر طریقہ نال کی اجار ریو ہے انہیں دسیوں کے عوام کی سہولیات واسطے بھی کئی حکمت عملیاں اور کم کی جار ریو ہے وزیراعظم نرندر موہدی نے ریاستہ کے وزرائی آلہ نال ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کی گئی میٹنگ میں دسیوں ہے کہ کوویڈ انی نال مقابلو کن واسطے عملہ واسطے ہر قسم گوہ حفاظتی سامان مہیا کروان کی خاطر ہر ممکن کوشش کی جار ری ہے انہیں زخیراندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کرنا لنگے خلاف سخت کاروائی کرن کی خدایت دیتی ہے اور کی ہوئے کہ ڈاکٹرہ اور دیگر سرکاری عملہ ور جیڑا اس وبا کا خاتم واسطے میدان مائے کس سے بھی قسم کو حملو یا زیادتی کرنا لنگے خلاف سخت کاروائی کی جائے انہیں ٹیلی میڈیسن اور اروگیا سیتو ایپ کو استعمال کرنا ورفی زور پائے ہوئے وبا کی وجہ تو زلہ رجوری کا لوگ جیڑا بیمار ہیں یا فرکیدے فسیاں ہیں زلہ انتظامیہ نے ان واسطے ایپاس کو انتظام کی ہوئے زلہ ترقیادی کمیشنر جناب محمد نظیر شیخ نے دسوئے کے مریض اور وہ لوگ جیڑا کسی جگہ فسیاں ہیں ایپاس واسطے www.comepasragorynic.net.in اور اپنی درخواست دے سکے اس کے علاوہ زلہ انتظامیہ نے ایک ویب سائٹ خوج بھی شروع کی ہے جس کے ذریعے دیگر جگہ تو آیا طالب علماء اور دیگر لوگوں کو پتو لائے جاری ہوئے جن کا سفری معاملہ ہیں ڈاکٹرہ اور دیگر طبی عملہ ور بدتا عملہ کے بد نظر اندرونی معاملات کی وزارت نے ریاستہ اور برکزی انتظام علاہ علاقہ نہ ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ ہسپتالہ اور دیگر ایسی جگہ ور حفاظتی بندوبہ سخت کریں اور جن علاقہ میں لوگا نہ وبا کی وجہ تو محدود کی ہوگی ہوئے اور مصبت معاملہ نہ جن جگہ ہم رکھی ہو گئے وہ تو بھی حفاظتی بندوبہ سخت ڈاڈا کیا جائے سرکار نے کس اشتر روز ریاستی طبائع انصداد فنڈ یعنی سٹی آر ایف کے تیت ستائی کروڑ پیہ ورگزار کرن کو اعلان کی ہوئے جمہور سنگر زلن کا زلہ ترکیاتی کمیشٹرہ کا حکمہ دو دو کروڑ پیہ جت کے دیگر زلہ ترکیاتی کمیشٹرہ کی خاطر ایک کے کروڑ پیہ وہاں گزار کیا گیا ہیں اندرونی معاملہ کا میں ایک ماں گی طرف ہو پانچ کروڑ پیہ ڈائریکٹر جنرل پولیس کا خاتمہ رکھیا گیا ہے تا جہاں ہنگامی صورت میں وہ اس رقم کو استعمال کر سکیں جمہور کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی نے ات موجودہ وبا کے مدر نظر کیا گیا اقتماعات کو جائز علین وستے ایک میٹنگ طلب کی جس میں سابق نائب وزیراعالہ کوویندر گپتہ پارٹی کا تنظیمی جنرل سیکٹری اشوک کول اور پارٹی کا جنرل سیکٹری بھی بودھ گپتہ نے سینئر لیڈرن الگل بات کی اور کیا گیا اقتماع تبرکور کیوں اس موقع اور دسیو گئے کہ پارٹی کی طرف ایک اشاریہ چار لاکھ کھاناں کا پیکٹ چار اشاریہ پنچی لاکھ سکہ راشن کا تھیلہ تھے پین تری ہزار ماسک لوکمہ تقسیم کیا گیا ہیں کوویڈ انی وبا کے متعلق نامزد کیا گیا خصوصی صلاحکار بسیر احمد خان نے گزشتر روز جمہو سرنگر قومی شارہ کو ایک وسی دوروں لائیو اور اعلان شدہ لاکڈاؤن کو جائزو لیو ان نے اس دوران کیا گیا انتظامات کو بھی جائزو لیو اپنا دورا کے دوران وی چنینی ادھمپور ناشری ٹرنل رامبن رامسو بنحال جوہر ٹرنل کازی کنڈ انتناک ٹول پلازہ اوانتیپورا اور پامپور کا مقامات ور صورتحال گجائزو لیو انواس درکیا ان نے اس موقع ور افسرہ ناہدائیت جاری کیا کہ لوکاں کی سخولیات کو خیال رکھتا ماں لاکڈاؤن ور عمل نایقینی بناویں اس کے نالی خبرانگیو بلیٹن ختم ہوئے موسیقی